موسیقی اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایکسرسائز 1.3 کلاس ٹینٹھ میں میں آج پہلے پانچ کوسچن یعنی کوسچن نمبر 1.5 کا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ پہلے پانچ کوسچن 1.3 کے آپ نے کیسے سالو کرنے ہیں میں نے کوسچن نمبر 1 لکھا ہے 1 کے طریقے سے ہی اگلے سارے آپ کے سالو ہوتے جائیں گے تو وہ میں آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ ہاں ان کو کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے میرے پاس جو ویلیو ہے 2x4-11x2 5 is equal to 0 ہے اس میں آپ گوھر کریں کہ میرے پاس جو ویلیو موجود ہے وہ x4 یعنی بڑی پاور ہمارے پاس x4 قوارڈی ریٹک نہیں ہے جبکہ چپٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے قوارڈی ریٹک ایکویشنز کا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب سالو کرنا ہے تو ایکویشن کو قوارڈی ریٹک بنا کے پھر سالو آپ نے اس کو کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کہ اس میں سے میں لیٹ کروں گا ہمارے پاس جو دو ویلیو موجود ہیں x4 اور x2 ان دوروں میں سے ایک کو آپ نے لیٹ کرنا ہے لیٹ اس کو کرنا ہے کہ جس کا سکیر لو تو دوسرا نمبر آپ کا بننا چاہیے جیسا کہ میں x2 کو لیٹ کروں گا تو میرے پاس بنے گا x4 تو میں مطلب لیٹ کیا کروں گا x2 کو لیٹ کروں گا تو یہاں پر آپ لکھیں جی لیٹ x2 is equal to y اور اس کو نام دے دے ایکویشن 1 اور اس کو نام دے دے ایکویشن 2 کا اس کے بعد لکھیں جی and x4 پھر کس کے ایکویل ہوا y2 کے ایکویل ہو جائے گا اگر x2 y کے ایکویل ہے تو x4 کی value y2 کے ایکویل آتی ہے تو then then equation one become تو equation 1 کیا بن جائے گی equation 1 میرے پاس بنے گی جب میں اس کو solve کروں گا 2 y2 minus 11y plus 5 is equal to 0 اب اس کو میں اپنے طریقے سے جیسے quadratic کا طریقہ ہوتا ہے ہم اس طریقے سے اس کو solve کریں گے جیسے کہ یا تو quadratic formula ہم لگائیں گے یا ہم اس کے pair بنائیں گے دونوں میں سے ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں completing square method کا طریقہ بھی لگا سکتے ہیں ہر طریقے سے یہ solve ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں 5 کو multiply کرتا ہوں 2 کے ساتھ تو میرے پاس آتا ہے 10 اب میں 11 کے factor اس کے لحاظ سے بناؤں گا implies that لگائیں 2 y square minus 10y minus y plus 5 is equal to 0 یہ چیزہ ہم لوگ 9 میں بھی سیکھ چکے ہیں pair بنانے کا طریقہ جو ہے اب pair کیسے بنے ہیں کہ 10 y اور minus y کو add کرو تو 11 y جب آپس میں multiply کرو گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 10 y square اب اس کے آپ common لے لیں دو دو کے پہلے ان دو سے common لیں پھر ان دو سے common لے لیں پہلے دو میں سے common آیا 2 y y minus 5 اس میں minus 1 common آئے گا y minus 5 is equal to 0 اب یہاں دیکھیں کہ y minus 5 y minus 5 اگر دونوں اس کے اندر مجود آ رہے ہوں تو مطلب ہے کہ ہماری ایکویشن ٹھیک جا رہی ہے تو آگے y minus 5 y minus 5 دونوں میں common آ رہا ہے implies that y minus 5 into 2 y minus 1 is equal to 0 either either y minus 5 is equal to 0 بیچ میں لکھیں اس کے اور 2 y minus 1 is equal to 0 y کی ویلیہ ملوم کرنے کے لئے y is equal to 5 ادھر minus کا 5 ہے ادھر آ کر plus کا 5 ہو جائے گا اور y is equal to 1 number 2 1 ادھر آ کر plus کا ہو جائے گا 2 is y کے ساتھ multiply ہے دوسری سائٹ پہ آ کر کیا ہو جائے گا divide اب جو آپ کے پاس y کی دو ویلیو آ گئی ہیں ان دونوں ویلیو کو آپ نے put کرنا ہے x square plus y کے اندر جو equation آپ نے let کرنی ہے جس کو آپ نے let کرنا ہے جس کو میں نے بتایا تھا let اس کو کرو کہ جس کا square لو تو دوسری ویلیو آپ کے پاس آ جائے اب آپ نے اس ویلیو کے اندر پوٹ کرنا ہے یہاں لکھیں جی now اب putting y is equal to 5 in equation 2 equations 2 کے اندر x square is equal to y x square is equal to y y کی دیگہ پر 5 کو پوٹ کر دیں x square is equal to 5 اب ہمارے پاس power کتنی ہے 2 2 کا مطلب 2 کو eliminate کرنے کے لئے ہم نے اس کو terminate کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں سائیڈوں پہ square root لے لیں گے اگر power آ جائے 3 تو ہم دونوں سائیڈوں پہ cube rate لے لیتے ہیں اگر power آ جائے 4 تو ہم دونوں سائیڈوں پہ power 1 over 4 لے لیتے ہیں تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے تو ہم یہاں کیا لکھیں گے taking square root on both sides دونوں سائیڈوں پہ x square is equal to plus x is equal to x under root کے ساتھ ختم ہو جائے گا ہمارے پاس answer آ گیا plus minus under root 5 اب یہ میرے پاس آ جاتا ہے پہلا answer اب جو دوسرا میرے پاس آئے گا اب دوسری value میرے پاس y is equal to 1 over 2 and putting y is equal to 1 over 2 in equation number 2 میں پھنٹ کر دیں x square is equal to 1 over 2 taking square root on both sides ہم اس کی دونوں سائیڈوں پہ square root لے لیں گے x square is equal to 1 over 2 ہم لوگوں نے square root اس لیے لیا ہے کہ ہم square کو ختم کر سکیں یہ میرے پاس آ جائے گا اس کا دوسرا answer اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کا لکھیں گے solution set therefore کی sign لگائیں s solution set is equal to plus minus under root 5 comma plus minus 1 over under root 5 اور دونوں سائیڈوں پہ braces لگا دینی ہیں bracket لگا دینی ہیں یہ ہے میرا پہلا سوال پہلے سوال کے اندر جس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی value ہے جس کا ہم square لیں تو دوسری variable کے اندر تو میرے پاس x square اور x4 ہے ہم x square کو لیٹ کریں گے x square کو لیٹ کر کے x4 جو ہے وہ x y square کے equal آ جائے گا پھر اس کو اس y کی جگہ پر ہم پوٹ کریں گے x4 کی value کی جگہ پر y square اور x square کی جگہ پر y کی value کو آپ پوٹ کریں گے باقی آپ کا طریقہ quadratic equation کا ہے جیسے ایک quadratic equation کو solve کیا جاتا ہے بیسے ہی solve کرنا ہے اب یہاں ایک بات آپ نے خاص کیا رکھنا ہے میرے پاس جو دو یہ value نکلی ہیں یہ y is equal to 5 اور y is equal to 1 over 2 کبھی ان کو solution set میں نہیں لے کر آنا solution set میں ہمیشہ وہ value لکھنی ہے جس کا variable equation کے اندر مجود ہو جس کا variable equation کے اندر مجود نہ ہو اس کو آپ نے نہیں لکھنا اب جو ہے یہ پہلا سوال ہے جو میرے پاس دوسرا سوال is equal to 9x minus 4 وہ بھی سیم ایسے ہی حل ہو جائے گا تیسرا سوال جو میرے پاس مجود ہوگا وہ 5x power 1 over 2 is equal to 7x power 1 over 4 اور minus 2 ہے اس کے اندر میں تھوڑا آپ کو سمجھاتا جاتا ہوں میں question number اس کا 4 کو let کرنا آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس equation ہے 5x 1 over 2 is equal to 7x 1 over 4 minus 2 اگر اس طریقے کی ہمارے پاس equation ہے جو کہ ہمارا 4 question ہے اس طریقے کی equation ہے تو اس میں جو let آپ نے کرنا ہے let کرنا ہے وہ x power x power 1 over 4 is equal to y k کو let کرنا ہے اس لیے کہ جب آپ اس کا square لوگے اس کا square لوگے یہ 1 over 2 ہو جائے گا اس کے equal 1 by 2 اور یہ y square کے equal ہو جائے گا تو and x 1 over 2 is equal to y square کے تو میں نے یہی بتایا تھا کہ جس value کا ہم square لیں سوال اگلے سوالوں کے ساتھ ہم آگلے next ویڈیو میں آدھ رہوں گے اللہ حافظ